السلام علیکم ویوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ ہم آج اپنے اگلے سفر سوری سبق کے ساتھ آذر ہوں ہیں سورہ انفعال کی آیت نمبر اس کی فیفٹی ون سے بسم اللہ الرحیم جو کہ قدم انہوں نے آگے بھیجا آج دیم اپنے ہاتھوں سے ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بی ظلام ان یعنی کہ ظلم کرتا لیل بید اپنے بندوں پر یعنی کہ جو کچھ اپنے ہاتھوں سے بھیجیں گے ان کو وہی صلح آگے ملے گا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کس نے نکی کیا اس کا صلح دیتا ہے نکی کا اور برائی کیا تو برائی کا دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیں ہی نہ قداب جیسے کہ آل فیرون فیرون نے والا جنہ جو لوگ من قبل سے پہلے کافر و کفر کیا بی آیت اللہ اللہ کی آیتوں سے پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو بیزنوب ان کے گناہوں کی وجہ سے ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ کبھی ست عذاب دینے والا ہے اور طاقتور ہے کبھی ہوتا ہے طاقتور یعنی جیسے حال فیرون کا ہوا تھا فیرون نے بھی کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی تھی ان سب کو ٹکرا کے ان اللہ کا انکار کیا تو اللہ نے کیا کیا ان کے بدلے میں ان کو عذاب دے دیا ان کو پکڑ لیا ان کو عذاب دیا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ ہو رہے ہیں مکہ کے قوم کے ساتھ ان لوگوں نے کفر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی درمیان میں محبوس کر دیا تو جیتا کہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں لیکن ان لوگوں نے ان کا انکار کیا تو اللہ نے بھی ان پر نعمتوں کو عذاب کی بدل میں بدل دیا کہ ان کو بھی اللہ نے عذاب دیا عذاب کیے بینا بینا اللہ تعالیٰ بن نے نہیں بدلنے والا لمتى کیا نہیں promised بدلنے والا نعمت نعمت کو انامہ اپنے نعم کو حالیٰ قوم پر قوم پر ہتارے یہاں تک کہ یہ غیر وہ بدل رہے ماں بھی انفوس ہیں جو اس کے ساتھ ہے اللہ بشک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی یعنی کہ اب چاہے وہ چھائی کی طرف ہے چاہے وہ برائی کی طرف ہے اب پھر انہوں نے بھی ایسی کیا تھا کہ انہوں نے بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیمتیں دیا انہوں نے انکار کیا دولہ تعالیٰ ہنے ان کو بھی ان کی حالت کو بدل دیا کہ صورت میں جو نیمتیں دی تھی انATE ہزار میں جب تک ہی بڑھا مکہ کے خون کسی قیرے کیا ان کے ساتھ بھی یہی کیا تو یعنی کہ وہ یہ چیز یہاں اور بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے یا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتی تو اللہ تعالیٰ نہیں اس کو بیڈنا چاہتےچے کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے کتابی جیسے کہ آل فیرون فیرون نے واللہ جنہوں جو لوگ میں کبریں اسے پہنے کا ذبو جٹلایا بیائیاتی آیتوں کو بربی ہیں اپنے رب کی وحالکنا ہم نے ان کو ہلاک کیا وزنوبی ان کے گناہوں کی وجہ سے واگرکنا ہم نے انہیں گرک کی آل فیرون فیرون کو وکلون اور سارے کانو تھے ظالمی ظالم اب جیسے اللہ طرح پر مثال دے رہے ہیں کہ آل فیرون کی طرح کی حالت تھی اس سے پہلے لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جٹلایا تھا پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو گرک کیا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے مانتے نہیں تھے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا یہ پورا واقعہ تفسیر میں آ چکا ہے انہا بیش شریل دعا بھی بترین جانور ہیں اندلہ اللہ اللہ جنہا جو لوگ کفر کیا فام پس اللہ یوم نے ایمان نہیں لانے والے یعنی کہ یہ بترین جانور ہے ان کو جہاں مرضی ہانک کے جاؤ یہ ہانکے چلے جائیں گے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے اچھے بلے کہ ان کو کوئی تمیز نہیں ہے یہ جانور سے بھی بتر ہے کہ جانور تو بجارے کہ اللہ نے ان کو اتنے عقل نہیں دی ٹھیک ہے لیکن تو جانور سے بھی گے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ مثال دے رہے ہیں کہ جانور سے بھی گے گزرے لوگ ہیں ان کو کوئی عقل نہیں آنے والی کوئی سمجھ نہیں ہیں ان کو اپنا اچھا بڑا پتہ ہی نہیں ہے ان کو نیکی برائی میں تمیز نہیں ہے تو ان کو اس سے بھی گزرے ہیں یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں اللہ دینا جو لوگ آہد تھا جنہوں نے توڑ دیا میں نے ان سے آہد تھا وعدہ کیا میں نے ان سے سمہ پی ان کو زونہ توڑ دیا توڑ دیا آدم ان کا وعدہ پی کلی پی میں کلی ہر مارا تن ہر بار وہاں وہاں اللہ اتکون وہ نہیں ڈرنے والے یعنی کہ ابھی انہوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ یعنی ان کے ہر وقت وعدہ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں پھر مکر جاتے تھے پھر وعدہ کو توڑ دیتے تھے ٹھیک ہے ہر بار وہ ایسی کرتے تھے وہ پریز گہمی ہونے والے اللہ اللہ ان کے بارے میں یہ چیز کہہ رہا ہے کہ ان کو مزا چکھانا ضروری ہے ٹھیک ہے جو قیدی بھی ملے تھے نا ان کو جنگ بدر میں تو بعض وہ صحابہ کا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے بعض کا ان کو قتل کر دیا جائے بعض کا تھا کہ ان سے فدیہ لیا جائے تو پھر اس لئے فدیہ لیا جائے گیا ان سے زیادہ تاکہ یہ ان کو جنگ لینے کے قابل نہ چھوڑا جائے ان کو اتنی عبرت کا نشان بنایا جائے کیونکہ یہ وعدہ کر کی توڑی جاتے ہیں اس لئے یہ پریز گہ نہیں ہونے والے فائمی پس اگر تسک اپنا ہوں اگر یہ مطلب یہ بھاگ جائیں فیلحرب جنگ میں یعنی کہ پھر شاری تو بھگا دو بھی ان سے منقل پہ ان کو پیچھے رہ گیا اللہ اللہم تاکہ تم زکارون تاکہ تم ذکر کرو تاکہ تم یاد کرو یعنی کہ تم ان کے ساتھ اتنی لڑائی کرو اتنا ان کو جنگ میں پھینٹو نا کہ یہ لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں ان کو عبرت مل جائے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کہہ رہے ہیں یہ وعدہ تک اپنا اگر تمہیں خوف ہو ان قوم ان قوم سے کھانت ان کھانت کا پان بیس تو پھینک دو ان کی طرح اللہ سوائے برابن اللہ اللہ یو بل خائنین کیونکہ اللہ تلا پسند نہیں کرتا کھانت کرنے والے اگر تمہیں یہ خوف ہے نا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں چنیں گے تمہارے وعدے کے پاس نہیں کریں گے اللہ اور نبی سے وعدہ کر کے مکر جائیں گے تو پھر تم جو ہے نا ان کو پھینک دو ان سے تعلق نہ رکھو ان کو اچھی طرح سے مارو والا ایوہ سب نا نا گمان کرو اللہ جنج لوگ کفر جنج لوگ کفر کیا صحابہ کو پہلے نام بشک نا یوجی زون واجیز نہیں کر سکتے یہ کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اس طرح حرکتیں کر کے نا اللہ سے وعدہ کریں گے ہم تو اللہ کو تھکا رہے ہیں ان کو یہ نہیں بتا کہ یہ گمان نہ کریں اللہ کو نہیں تھکانے والے کوئی ایسی طاقت ہی نہیں ہے جو اللہ کو تھکا دے وعدو اتحار کے انہوں نے ان کے لئے ہمیں استطاعت تم جس کے انہوں نے استطاعت رکھتے ہو من قوت قوت سے وامن اور جو ربادی ربادل کھیل پلے وے گوڑے تو ہی بونا تم ڈھاک بٹا ہو بھی اس سے ادو اللہ دشمن پر وعدو وکم اور اپنے دشمن پر واقعین و آخر میں میں دونے اس کے سوال اللہ تعالی مونہ تمہیں نہیں جانتے اللہ اللہ یعلم جانتا اور ما تنفیق ہو اور جوانا تم مطلب ان سے کھرچ کرو من شہین من سے شہین کچھ بھی فی سبیل اللہ کی راہ میں یوفا پورا دیا جائے گا لیکن تمہیں طرح وانتوں اور تم لا تضلنا تضل تم سے ظلم ہی کیا جائے گا یہاں پہ باللہ تعالی نا آج کے مسلمانوں کو بھی اس وقت مسلمانوں کو بھی نصیت کہہ رہے تھے کہ اپنے جو طاقت بڑھاؤ یعنی کہ مطلب اپنے دفاعی طاقت بڑھاؤ دفاعی طاقت دو صورتوں میں ہیں کہ ایک اپنے بندے کٹھے زیادہ کرو اور دوسرا جو گھوڑے ہیں پلے پلائے جانور ہیں ان سب کو اکٹھا کرو تاکہ تم دشمنوں کے سخلاف زیادہ تداز میں جا کے جنگ لڑ سکو یعنی کہ دشمنوں کے پر تمہاری اس سے ایک تو دھاک بیٹھے گی کہ ان کے پاس تو اتنا اسل ہے ان کے پاس تو اتنے گوڑے ہیں ان کے پاس اتنے آدمی ہیں ٹھیک ہے ایک تو ان پر دھاک بیٹھے گی ٹھیک ہے اور وہ تم سے لڑیں گے نہیں لڑنے کے لئے سوچیں گے نہیں تمہیں تنگ نہیں کریں گے پریشان نہیں کریں گے اور تم اگر اللہ کے نام ہے یہ سب کچھ کرنے کے لئے کچھ خرچہ بھی کرتے ہو نا کہ اسلے قریب کے دیتے ہو مجاہ دین کو یا مجاہ دین دیتے ہو یعنی بندے دیتے ہو جو ان کے خلاف لڑ سکیں جو کافر ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ہماری لڑائی صرف ان لوگوں سے ہیں جو ہمارے اللہ ہمارے رسول کا انکار کرے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے نزدیک کافر ہے جو ہمارے اللہ رسول کو نہ مانے تو مسلمان کو اللہ کا حکم دے رہے ہیں تو پھر تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے چاہے وہ خرچ مجاہ دین بنانے کی صورت میں ہیں یا وہ خرچ ان کو اسلہ یعنی کہ جو جنگ جو لڑنے والے ہوتے ہیں وہ دینے کی صورت میں ہیں یا ان کو جی اسلہ دینے کی صورت میں ہیں وہ زمانے میں گھوڑے ہوتی تھے اور اب اسلہ ہے تو اسلہ دینے کی صورت میں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا تم پر ظلم نہیں کروں گا وائن جانا ہو اور اگر وہ جھک جائے لئے سنا کے لئے فاج نہ ہو تو بس کرلو تم بھی اس کے لئے توقع برسا کرو اللہ پر انہا بشک ہو سمیر نہیں وہ سننے والا بھی جاننے والا بھی اللہ اللہ کہتے ہیں اب اگر وصول اللہ کے لئے راضی ہے نا کافر نے تمہارے اللہ کو رسول کو مان لیا صلاح کے لئے راضی ہو گئے یہ صلاح نہیں ہے کہ بس دی اوپر اوپر سے وصول اللہ کر رہے ہیں مطلب کہ مانا تو ہے نہیں اللہ رسول کو اور اوپر سے کر رہے ہیں بس صلاح وہ جو دل سے وہ کر رہے ہیں لیکن اللہ نے کہا پھر بھی چلو گا صلاح کے لئے راضی ہے نا تو تم پھر اللہ پر ورسا کر لو کیونکہ اللہ تو سننے والا ہے نا جاننے والا ہے اور بڑی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آف صلی اللہ کو وہی کے ذریعے بتا بھی دیا کہ یہ فلان لوگ قوام جب میں اللہ میں بار بار یہ چیز کہہ رہے ہیں تو یہ چیزیں کون بتاتا تھا اللہ ہی مسلمان ان کو کافروں کو جانتے تھے نا ان کی دلوں کو حال کو تو اللہ میں یہ بتاتے تھے کہ جی اب یہ جو بندہ تمہارے سامنے آکے مسلمانوں نے کناٹک کر رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں اور یہ کافر سمجھتے ہیں کہ ہمارا خدا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ ہمیں بتانے سکتا لیکن وہاں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دیا کرتے تھے تو یہی باتیں وہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ پر بروسہ کر رہے ہیں مطلب میں دیکھ لوں گا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے وَاِنْ يُرِدُوَ اگر تم چاہتے ہو اَنْ يَقْدَعُونَ يَقْدَعُوْكَ اَوْكَوْكَوْكَوْا تمہیں دھوکہ دے فَاِنْ حَسْبَقَ اللَّهُ اَسْبَقَ اللَّهُ تو بے شک اللہ کافی آہ وَاللَّذِوَ وہی اللہ آئیادہ کا اَسْنے مدد کی بینہ سا رہی آئیادہ کا اپنے ہاتھ سے بینہ سا رہی اس کی مدد کی مومنین مومنوں کی یہی بیان جو میں نے پہلے دیا تھا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں گے تو بس ان کو اللہ کافی ہوگا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد دی تھی مسلمانوں کو یہ بھی جان لو کیونکہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی فرشتیں اتارے تھے کافیوں کے مقابلے پر لڑنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھی ان کو اللہ کافی ہے تم فکر نہ کرو اگر تمہیں دھوکہ دیں گے وَالفاڈ ڈال دی بینہ دمیان بھی قلوبے من کے دل کے یعنی وَالفاڈ اور محبت بینہ دمیان قلوبے من کے دل میں نو اللہ انفقت اگر تم سب کچھ خرچ کر لیتے ہیں معافلہ ارزے جو زمین میں ہے جمعیت سارا مالفتہ تو تم نہیں ڈال سکتے تھے بینہ دمیان قلوبے من کے دل کے والا گناہ لیکن اللہ اللہ نے محبت ڈالی بینہ من کے دمیان نہ بے شک عزیز و ناکیم وہی غالب حکمت مالا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ پوری دنیا کی جو جمع پونجی بھی خرچ کر لیتے ہیں تو تم ان کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے یہ صرف اللہ کا اکرم ہوگا ہے اللہ نہیں ڈالا ہے ٹھیک ہے اس لئے اللہ ہی غالب حکمت والا ہے یا یا نبی اے نبی حضبک اللہ ہو کافی ہے آپ کو اللہ معامل طابعہ جو پیروی کرے گا آپ کی میرے مومنین مومنوں میں سے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ ہی کافی ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کی پیروی کرے گا مومنوں میں سے اگر کوئی نہیں بھی کرتا نہ تو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کافی ہے آپ کو ایک ڈر کوپ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کو اللہ کافی ہے آپ اکیلے بھی ہیں تو بھی اللہ آپ کو کافی ہے یا ایرن نبی و اے نبی حارضہ و بارو المومنین مومنوں کو علی کتال پر لن یکون اگر ہو منکم تم میں سے شروعنا بیس سابعنا صبر کرو یکلی بو غالب آجو میاں تہنے وہ اس پہ سو پہ وائن یکون اگر ہو منکم تم میں سے میاں تن سو جگلی بو غالب آئیں گے الفن ہزار پہ ٹھیک ہے مین اللہ جنہ جو کفر کیا وہ نہیں سمجھتے تھے ابھی دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو جی واضح یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کو یہاں پہ کتال سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانہ کوئی حکم دے رہا ہے کہ تم جس کو مرضی اٹھ کے قتل کر دو کتال کا حکم کہاں پہ ہے جب تمہارے دین کے بارے میں کوئی بری بات کہے تمہارے دین کو برا بلا کہے تمہارے اللہ کو تمہارے رسول کو یعنی برا کہے تمہارے دین کو برا کہے ان کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے پھر تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کرو جہاد کرو پھر ان کو قتل کرو تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمام مومنوں کو قطعات کے لئے بھارو اگر تم میں سے بیس بھی ہے نا لوگ تو تم سبر کرو وہ دو سو پہ باری آئیں گے کہ دو سو کے برابر وہ لڑیں گے بیس لوگ بھی ہیں اور اگر سو ہیں تو وہ ہزار کے برابر لڑیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے سارا سسٹم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی نہیں اس کو سمجھ سکتا اللہ نے کیوں خفا و حلقہ کر دی اللہ نے ان کو تم سے والی مد جانو ان پیئر نا بیشک فکر تم میں اضافن کمزور فائنا اگر یاکن ہو منکم تم میں سے می آتن می آتن سوہ صاحبہ تم سبر کرنے ہو اگلی بغالی بائیں گے می آتنے دو سو پیوائن یاکن اگر ہو منکم تم میں سلف پن حضر سو ہزار یاگلی بغالی بائیں گے الفینہ الفینے دو ہزار پی بائیں گے بیجن اللہ سوائے اللہ کے حکم کے واللہ اللہ تعالیٰ مال صاحبہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں ان کو دو سو کے برابر طاقت دے گا دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہزار ہے تمہارے پاس دو ہزار کی برابر طاقت دے گا اس لئے تم ڈروں نہیں اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مکانہ نہیں تھا نبی نبی کے لئے یکونہ کی ہوتا اللہ اس کے لئے اثرہ کہہ دی حتیٰ یہاں تک یوں سکھ نہ کے خون رزی کریں فیلر زمین میں تو یہ دنیا تم چاہتے ہو رضل دنیا دنیا کا فائدہ اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یرود الاخرہ آخرت کا فائدہ اللہ اللہ تعالیٰ عزیز و ناکیم قالب حکمت والا ہے اب یہاں بھی یہ تھا کہ کسی بھی جب قیدی آئی تھا نا تو اس میں وہی میں نے پہلے واقعہ بتایا تھا نا کہ تین رائے دی جا رہی تھی کہ یا تن کو قدر کر دیا جائے جو قیدی میں ملے ہیں یا ان سے فیدیا لیا جائے اور یا ان کو چھوڑ دیا جائے چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ پھر دوبارہ جا کے انہوں نے وہی کام کرنے تھے جس لئے یہ فیدیا لینے پر تجزیاد جارہ کیا گیا کہ جی ان کو ہونا ہم فیدیا لے لیتے ہیں کیونکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ فیدیا لینے سے یہ ہوگا کہ ان کی جو جنگی طاقت ہے نا وہ کمزور ہو جائے گی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ یہ جنگیں لڑ سکیں نا تو بھی یہاں پہ صدر عباس کا بھی واقعہ آپ صدر کے چچا تھے وہ تو وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے انہوں نے خود کہا تھا لیکن مجھے میری جماعت جو تھی وہ اپنے ساتھ لے آئی لڑنے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ بعد نے قیدی بنے تو آپ صدر نے ان سے بھی فیدیا لیا تھا کہ اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی فیدیا دو تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پر اتنے پیسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا اچھا تھا تو مجھے اپنی بیوی کے پاس امی فضل کے پاس جو رکوا کے آئے اور رکم باری رکم وہ کدھر ہے تو ان کو اس وقت اللہ تعالیٰ پہ اللہ کے رسول پہ ایمان اور ان کا یقین پکتا ہو گیا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے سے انہوں کو بتاتے ہیں کہ واقعی اللہ کے ذات بھی ہیں نبی بھی ہیں منہ ان کو کیسے بتائیے باتیں سے میری بیوی کو اور مجھے بتاتے ہیں تو اسے لئے فوراں سا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے فدیہ بھی دیا اور وہ کہتے تھے بعد میں کہ بے شک مجھے فدیہ دینا مہنگا نہیں پڑھا جو مجھے بعد میں یہ دنیا اور آخرت کا فائدہ ملا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں یعنی کہ مالک نیمہ جو ملتا تھا ظاہری بات ہے مجاہد دینوں کو جو لڑکے آتے تھے تو پھر ان کو ملتا تھا نا ایکی سا ان کے لئے مقتص کیا جاتا تھا نا باقی اسے اور اشتداروں کے لئے غریبوں کے لئے مسکینوں کے لئے ان سب کے لئے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ اللہ علیہ تمہارے لئے اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یا ایل نبی اے اللہ اے نبی کل قیدو لیمن اس کی میں فیلی عیدے کم تمہارے ہاتھ میں میں اللہ سرا کہہ دین یا اللہ من لاؤ جانتا ہے اللہ فکر بین کے دن کو خیرن بیتری ہوتے کم تمہیں دے گا خیرن بیتری امام جس سے خیزہ لیا گیا تم سے یقفی اللہ کم تمہیں بخشنے والا مہربان ہے وہی اوپر والا سارا قیدی کا واقعہ اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ جو نا وہ یہاں پہ بخشنے والے ہیں وہ پورو رحیم ہیں جو ریدو اگر تم چاہتے ہو خیانت کا خیانت تو واقت کھان اللہ وقت ہے کہ خیانت کی اللہ کے ساتھ من قبل سے پہلے فاماکنا تو رحیم منصی واللہ اللہ تعالیمون حکیم غالب ہے اور حکمت والا ہے اللہ زینہ منو وحجارو وہی لوگوں جو مان لائے وحجارو حجرت کی وجہ دو جہاد کی اور وہ مالے اپنے مالوں سے وانفر سے اپنے جانوں سے فیس بھی لیلہ اللہ کی راستے میں اللہ زینہ اور جو لوگ آپ وہ اٹھکانا دیا اور ناصر و مدد کی علائے کہ یہی لوگ ہیں بعضوں بعض علیہ بعض بعض کے دوست ہے جو لوگ امان 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 تو تمہیں کیا ہوا من سی والا یتیم مالکم تمہیں کیا ہوا من والا یتیم کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں رفیق ہے کچھ بھی تا ہے یہاں تک یو حاجر امان حدرت کی امان اگر تم مدد کرو گے اللہ 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 دے کھر ہے جو تم کر رہے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اللہ اللہ اس چیز میں بتا رہے کہ جو مسلمان انہیں ہجرت کی جہاد کی یا اللہ کی راہ کے لئے نکل گئے ٹھیک ہے ہجرت کر لئے انہوں نے انہوں ان کو ٹھکانا بھی دے دیا کہ اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ کوئی ان کے جو انہوں نے ہجرت کی ہے وہ ان پہ لازم ہے کہ اس قوم کی مدد تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے نبی سیلیم نے انسار کو مہاجر بنا دیا تھا بھائی بھائی تم وہ واپس میں بھائی بھائی ہو ٹھیک ہے تو یہ وہاں اس آیت میں ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنا حکم بیان کر رہے بھائی جو کفر کے باز میں سے باز ہو لیا دوست ہیں باز کے مگر تفا لو ہو بھائی بھائی بہت بڑھ بڑھ بہت بہت دوست ہیں کفر کے دوست ہیں تو وہاں پہ دب نہیں حجرت کی جہاد و جہاد کیا فیس بلی اللہ اللہ کرام ہے اللہ دن اجل و گابو ٹکانہ دیا و ناصر و مدد کی بلائے کئی لوگ ہیں اللہ مقفی رات رزق کریم اور رزق کریم ہے ان سب کے بارے جو احمان لائے حجرت کی جہاد کی اللہ کرام مدد اللہ نبی کا حکم نہیں مانا بہت دفعہ حجرت برکت والی ہوتی اس لئے اللہ ترک نبی نے حکم دیا کہ کسی جگہ پہ کام سرٹ نہیں ہو رہا آپ کہ اللہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو جگہ کسی حجرت کر جاؤ کیا پتہ اگلی جگہ برکت برکت ثابت ہو تو مانا برکت برکت ثابت ہو تھی اللہ جنہ 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 مان ایمین باردو اس کے بعد پہجر حجرت کی وجہ دو یعنی اس وقت جب ان کا ظلم کفار کا حد سے بڑھ گیا تھا تب حجرت کا حکم دیا گیا تھا اللہ تعالی نے دیا تھا جہ جہ کر مان تمہارے ساتھ ہے یہ یہ کیا رکھے گا جس نے میرے چینل کو دیدت لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو وہ برائے میرے بانی اس کو لائک بھی کرے شیئر بھی کرے سبسکرائب بھی کرے میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹس بھی کریں اور ابنا بہت زیادہ کیا رکھے گا انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے اللہ حافظ